اٹھارویں آئینی ترمیم دے تحت اختیارات دی سوبیاں نو منتقلی وچ کچھ مشکلات سامنے آ رہیانے اور کچھ حلکیاں دی جانتو سوبیاں دی کیپیبلیڈی تے تو حفظات داوی اظہار کیتا جا رہے آئے اٹھارویں ترمیم دی منظوری متفقہ طورتے ہوئی سی اور تمام سیاسی جماعتہ نے اسنو خوش آمدید کیا سی بعد وچ سینیٹر رضا ربانی دی سربراہی وچ ایک عمل درامت کمیشن بنایا گیا سی عمل درامت کمیشن دے تمام فیصلیاں نو سیاسی جماعتہ دی حمایت حاصل رہی لیکن صرف ہائر ایڈوکیشن کمیشن دی سوبیاں نو منتقلی دے معاملے تے اختلافات ویکر وچ آ رہے ہیں عمل درامت کمیشن دے سربراہ میاں رضا ربانی نے آج سینیٹ نو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایچی سی دی جگہ ایک نوائدارہ بنایا جائے گا اور اے معاملات اٹھارویں ترمیم دے عمل درامت وچ رکاوٹ نہیں بننگے دجے پاسے کچھ اراکین پارلیمنٹ دا کہنا ہے کہ تعلیم دی سوبیاں نو مکمل منتقلی نال عالی تعلیم متاثر ہوئے گی انہوں سوبیاں نے سیلف ریگولیشن نال جانا ہے سوبیاں دیکھنا ہے کہ جڑی پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹس نے یا سوشل سیکٹر منسٹریز نے یا عوام نو ریلیف تین نالے میک میں نے انہوں نے کار کردکینوں کے سنداز جف ایکٹیو کرن وہ لوگ جن کی مفادات کو خطرہ ہے وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں پہلے ان لوگوں نے کوشش کی کہ جا کے سپرمکورٹ کے ذریعے اس کو روکے پہلے تو یہی تھا کہ پارٹیوں کے ذریعے اپس میں لڑائی ہوگی یہ نہیں ہوگی لیکن اس سارے مینہ کامی کے بعد ابھی ادارے جس کا کوئی کام نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتے ہیں پارلیمنٹ کا کام ہوتے ہیں کہ کس کو کیا ذمواری دے رہتے ہیں کیپی بل ہے وہ وہ کر سکے گا اگر وہ نہیں کر سکے گا تو انہیں کیا کیا یہ بھی اپنا بتا دے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کانکرنٹ لسٹ میں نہیں کی ان کو بھی ڈیوالو کیا جا رہا ہے اور سوبوں کو دیا جا رہا ہے فاق کا کام ہے کہ یہ پروونسز کو اتنا مضبوط کریں اور ان کو ٹرانسفر کریں جو بھی چیزیں ان کو چاہیے فنڈس چاہیے جو بھی چیزیں چاہیے یا سٹاف چاہیے گریجولی اگر کہہ رہے ہیں تو میرے خواہد میں زیادہ مناسب ہوگا کہ تھوڑا سا ٹائم لیں جس تو تربیم ہو رہی جی تمام لوگ تھے تمام پارٹیوں کے نمائن تھے انہوں نے سبوں نے مبارک باتیں وصول کی کہ بہت بڑا کارنامہ ہو گیا ہے اب کیا وجہ ہے کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بہانہ بنا کر اس پہ معاملے پہ کی لیکن اس میں بھی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے رکاوٹ کوئی نہیں آس سے آس سے جو ٹائم ٹیبل کمیشن مقرک کیا ہے ملدرہ مدرہ جیسے ہو رہا ہے ساٹھ سال سے سوبے چل رہے ہیں ملک چلانے کے اہل ہیں سوبے نہ ہوتے تو وفاق چلتا ارہاکین دا کہنا ہے کہ سوبے اندھی کپیسٹی بیلڈنگ وفاق دی زیمہ داری ہے اٹھارویں آئینی ترمیم بلا شبہ فیڈریشن دی مضبوطی اور چھوٹے سوبے اندھا احساس محرومی دور کرن دی جانب ایک تاریخی قدم میں تاہم اس دے وچھ حائل مشکلات نو دور کرن لی تمام سوبائی اور قومی اداریا نو اپنا برپور کردار ادا کرنا ہوئے گا کیمرامین یاسر شہزاد دینال علی فرکان پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد